بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا پرانس ٹیم روست آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی اس کو آسان اور جلد بند جانے والی ریسیپی کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے اس کے لئے جو ران لی اس کا تقریباً دو کلو وزن ہے سب سے پہلے اس کے اوپر سے تمام چربی وغیرہ اتار کے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا پھر اس کے بعد اس کے اندر تقریباً ایک ایک انچ کے فاصلے پر آپ گہرے کٹ لگا لیں تاکہ اس کے اندر مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اس طرح سے اپنے پوری ران کے اوپر اچھی طرح سے کٹس لگا لینے ہیں چاہے یہ کٹ آپ خود لگا لیں یا آپ دکاندار سے ہی لگوا لیں اسی طرح سے ہم دوسری سائیڈ پہ بھی کٹس لگا لیں گے اچھی طرح سے ران کی دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے یہ کٹس لگ چکے ہیں یہ جو ران ہے اس کی کیونکہ لینس زیادہ ہوتی ہے لہذا یہ کسی دیکھچے یا ککر میں اس کو ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے اس کا جوائنٹ یہاں سے آپ کٹ لگا کر اس کو تھوڑا سا ہیوں بینڈ کر لیں اب ہم اس کے لیے جو میری نیشن ہے اس کے مسالجات سارے مکس کرتے ہیں اس کے لیے ایک باول لیں اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ دہی دہی بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اس میں ایڈ کریں گے ہم ٹو ٹی سپون سالٹ اگر آپ کے پاس جو ران ہے اس کا سائز بڑا یا چھوٹا ہے اس سے تو آپ اس حساب سے نمک کو کامیہ زیادہ کر لیں اس میں ٹو ٹی سپون ہی دو چائے کے چمچ لال مرچ کا پاورڈر جائے گا ٹو ٹی سپون یعنی دو چائے کے چمچ ہی اس میں پسا ہوا خشک دھنیا ٹو ٹی سپون یعنی دو چائے کے چمچ ہی اس میں جائے گا زیرہ پسا ہوا اور دو چائے کے چمچ اس میں ڈالیں گے گرام مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں ریڈ کرس چلیز یعنی کہ کٹی ہوئی لال مرچیں ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا لہسن کا پیسٹ اور ون ٹی بل سپون اس میں جائے گا ادرک کا پیسٹ ٹو ٹی بل سپون اس میں جائے گا دو بڑے چمچ لیمون کا روس اور دو بڑے چمچ اس میں جائے گا سفید سرکا اس کے بعد اس میں جائے گا آدھا چائے کا چمچ حلدی پاورڈر اور ایک چھٹکی زردہ رنگ کی یعنی یلو فوڈ کلر کی ان تمام چیزوں کو اس میں ڈال کے اچھی طرح سے ہم میکس کریں گے اور اب یہ جو میرینیشن تیار ہوا ہے اس کو ہم ران کے اوپر اچھی طرح سے اپلائے کر لیں گے ران کو اچھی طرح سے خوش کر لیں گے کہ اس کے اوپر پانی نہ رہے اب یہ تمام میرینیشن کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اس کے اوپر لگائیں گے تاکہ اس کے کٹس کے اندر بھی اچھی طرح سے مسالہ چلا جائے بہتر یہی ہے کہ آپ نے یہ جو مسالہ لگانا ہے اس کو آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے لگائیں تاکہ اس کے کٹس کے اندر بھی سارا مسالہ چلا جائے یہ تمام میرینیشن ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اچھا سا اس کو میکس کریں گے تمام میرینیشن ہم نے اچھی طرح سے ران کے اوپر کوٹ کر دی ہے اب ہم اس کو پلاسٹک کے ساتھ ریپ کریں گے میں نے اس کو پلاسٹک کے ساتھ اچھی طرح سے ریپ کر دیا ہے اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں تقریبا 10 سے 12 گھنٹے کے لیے یا اوورنائٹ آپ اس کو اچھی طرح سے میرینیشن ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں ران کو میرینیشن کر کے تقریبا 12 گھنٹے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا ساری رات یہ فریج میں رہی اب ککنگ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا تاکہ یہ نارمل ٹیمپریچر پر آ جائے اب ہم اس کی ککنگ شروع کرتے ہیں تو ران کو پکانے کے لیے میں ککر کا استعمال کر رہی ہوں میرے پاس بڑے سائز کا ککر تھا تو میں اس میں گلا رہی ہوں ران کو تاکہ وہ جلدی بن جائے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا ککر نہیں ہے تو آپ بڑے سائز کا پتیلہ استعمال کر لیں اور ظاہر ہے کہ اس میں ران پکنے میں زیادہ ٹائم لگے گا تو ککر کے اندر میں نے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون آئل لیا اور اس میں ایک چھوٹی پیاز باریک باریک کٹ کر میں نے اس میں ڈال دیا اس کو ہم براؤن کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے پیازوں کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا بس یوں گولڈن کرنا ہے اور اس سٹیج پر ہم چولے کو کر دیں گے بلکل سلو اور ران کو اٹھا کر ہم اس کے اندر رکھیں گے اور ساتھ ہی یہ تمام مسالہ میری نیشن کا جو اس کے اندر پریے کے اندر تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں تین گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم ککر کو بند کر دیں گے اور تقریباً پندرہ منٹ تک اس کو چلائیں گے پندرہ منٹ تک ہم نے ککر کو چلائیا اس کے بعد بند کر دیا اس کی سٹیم آؤٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے ابھی اس میں تھوڑا پانی ہے اب ہم ران کی سائٹ آرام سے چینج کر دیں گے اس کو پلٹا دیں گے اس طرح سے اور اس کی سائٹ چینج کرنے کے بعد اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ہم اور ایڈ کریں گے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پانی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ تھنڈا بلکل نہیں ایڈ کرنا پانی کو بوائل کر کے پھر اس میں ڈالنا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے بند کریں گے اور پھر سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ککر کریں گے ککر کو میں نے دوبارہ سے جب بند کیا تھا تو بیس منٹ کے لیے میں نے ککر کیا پھر اس کو میں نے اب کھولا تو دیکھیں یہ ران بہت اچھی سی سوفٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکال کر احتیاط سے باہر ایک ٹری میں رکھ لیں گے اور یہ جو اس کے اندر یہ تھوڑا سا مسالہ ہے پتلا سا اس کو ہم اچھی طرح سے پکا کے ہش کر لیں گے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر آپ اس کا سارا پانی ہش کر لیں گے تو بلکل ڈرائی ہو چکا ہے مسالہ اب ہم اس ٹیج پر فلیم کو کر دیں گے اور اس سارے مسالے کو ہم ران کے اوپر لگا دیں گے تو ران کو ڈیشوٹ کرنے کے بعد جو مسالہ بچا تھا اس سارے مسالے کو ہم نے گاڑا کیا اور کر کے ہم اس ران کے اوپر سارے کو اچھی طرح سے لگا دیں گے تو یہ ریڈی ہے مزیدار سی ران روست آپ نے اس کو اسی ریسیپی کے ساتھ ٹرائے کرنا ہے آپ کو یہ انشاءاللہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ تار کچھ س sociedad صغصہ جو hii cuck신 رمیز یں